رینو رینہ رینہ آپ میرے پیچھے یہ خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بیان کے قابل نہیں ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے خوبصورت یہ مناظر ہیں کتنی خوبصورت یہ جگہ ہے آپ چدر دیکھو وہاں آپ کو خوبصورتی دیکھے گی آپ جہاں دیکھو وہاں آپ کو پہاڑ دیکھے گا وہاں آپ کو ایک ایسا فریم ملے گا دیکھنے کو کہ آپ بولو گے یہ کسی جنت سے کم نہیں یہ اسطور کا علاقہ رامہ ہے جو دس ہزار آٹھ سو فٹ زمین سے اوپر ہے اور یہاں کی خوبصورتی یہ ہے رامہ کی کہ آپ اگر دیکھیں وہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ نانگا پربت کا ویو یہاں سے آتا ہے بلکل سیدھا جی یہاں وہ ہے نانگا پربت جو یہاں سے دیکھتا ہے اور یہ زیرو پوائنٹ ہے یہ جہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں جس ہوتل میں میں ہوں رامہ گرین ویو اس سے اوپر جو ہے آسمان ہے اور میں اگر آپ کو دکھاؤں یہ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ رامہ لیک کی پہاڑیاں ہیں اور یہ میرے یہاں پیچھے اگر آپ دیکھیں یہ کارا کرم کی خوبصورت پہاڑیاں ہیں اور اوپر اگر آپ سورج دیکھ رہے ہوں گے جتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ یہاں کی صبح ہے یہاں کی خوبصورتی یہ بھی ہوتی ہے صبح صبح جو ہے کیسے یہ جانور یہ دمبا یہاں پہ گھاس شر رہا ہے چلیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس جگہ پہ جہاں سے ہم ایک نیا ویو کریں گے یہاں کی خوبصورتی یہاں کی بیوٹی اس کیمرے کی آنکھ سے کیت کر کے آپ کو دکھائیں گے اور آپ لوگ بھی یہاں پہ آئیں رامہ میں دیکھیں یہ ایک نئی جگہ ہے یہاں پہ دیکھیں خاموشی ہے یہاں پہ کوئی جو ہے لوگوں کا شور نہیں کیونکہ جب آپ گھومنے آتے ہیں آپ کا یہی تو دل چاہتا ہے کہ آپ کو وہ سکون چاہیے آپ کو وہ پیس چاہیے تو یہ اسطور وہ جگہ ہے اور اس میں رامہ جو اس کا ایریا ہے یہاں پہ وہ سکون ہے وہ خاموشی ہے وہ آرام ہے اور صبح صبح جو میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں یہاں تنہ تنہ ہوں یہاں کوئی نہیں ہے میرے لعوہ سوائے میرے پروردگار کے جس نے یہ خوبصورت کائنات بنائی یہ خوبصورت دنیا بنائی اور اس کے اندر ہمیں پیارا پاکستان دیا اور اس پیارے پاکستان کے اندر ایک ایسی جگہ دی ہے جس کو اسطور کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے یہاں پہ کیسے جو ہے یہ پیڑ سیدھا اوپر جاتے ہیں میں یہاں اوپر چڑھ رہا ہوں پہاڑ پہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ جو گرین پہاڑ ہے اس کے پیچھے کیا ویو ہے لیکن یہ چڑھائی ہے تو چڑھنا آسان نہیں ہے لیکن آپ کے لیے میں یہ چڑھائی چڑھ رہا ہوں ہو 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 جی ہو ہو اور اوپر چڑھتے میں آپ کی سانس پھولتی ہے میں اگر آپ کو یہاں سے ویو دکھاؤں تو آپ دیکھ کے بولیں گے سبحان اللہ نکلو گھر سے نکلو آ کے دیکھو پاکستان کی اس خوبصورتی کو پاکستان کی اس جگہ کو جو گلگت بلتستان میں موجود ہے تو میرا اسطور کا جو ہے ٹوور جاری ہے اور آج میرا پلین ہے کہ ہم راما سے جائیں گے راما لیک کی طرف اور سونا ہے کہ راما لیک بہت ہی کوئی خوبصورت ہے اور دیکھنے کے مناظر ہوتا ہے وہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیسے آف ٹریک پہ جیپ آتی ہے بڑے بڑے یہ پتھر رکھے ہیں انہوں نے کہ یہ رستہ سارا بند ہے اور آج ہم جائیں گے راما لیک دیکھنے بہت نام سنائے جی راما لیک کا ابھی تک تصویروں میں دیکھا تھا ویڈیوز میں دیکھا تھا لیکن آج اپنے پیر سے ہم جائیں گے اپنی آنکھوں سے لائیو ہم دیکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے دکھتی ہے راما لیک اس کیمرے کی آنچ سے اور یہ میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ جو کوشٹر کے اندر ہم آئے ہیں وہ کوشٹر نہیں جاتی وہاں وہاں جو ہے آپ کو فور ویل ڈرائیب کے جانا پڑتا ہے یہ ہے وہ جیپ جس میں میں جاؤں گا اوپر بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے اس لئے جاؤں گا کہ آپ لوگوں کو تو طریقے سے چیزیں کیپچر کروں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ راما لیک کا رستہ کیسا دکھتا ہے بس آپ نے ایک کام کر رہے ہیں جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لو اور اس ویڈیو کو لائک کر لو اور جو گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں اس کو یہ ویڈیو بھیج دو تو جی لیونگ آن دا ایج پہ میں بلیف کرتا ہوں اور میں بلیف کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایسی بناوں کہ آج تک کسی نے ایسے راما لیک کا سفر نہ کیا ہو کسی نے اسطور کو اتنی اچھی طرح انجوائی نہ کیا ہو تو دانیال نکل پڑا ہے راما لیک کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نکلا کیسے ہوں میں راما پہنچا ٹریکٹر پہ اور اب میں راما لیک پہنچوں گا چھت پہ بیٹھ کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں الٹے ہاتھ پہ کھائی ہے سامنے چڑھائی ہے پیچھے میرا بھائی ہے واہ کعاد کافیاں ملایا میں نے اور رشتہ تھوڑا سا کٹھن ہے تھوڑی دکھا تو رہی ہے بیٹھنے میں اچھا لیکن میں آپ کو بتا دوں جو ایکٹیوٹی میں کر رہا ہوں اس کے لیے یو نیڈ تو فٹ آسان کام نی ہے بیٹھا آپ کے شولڈر آپ کی بیک میں پاور ہو نہیں چھائی ہے ونہا آپ کو لکھ پتا جائے گا بھائی اگر آپ کو ایڈوینچر کرنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے تو آپ میرے ویلوگ دیکھئے آپ کو ایڈوینچر کرنے کو ملے گا اور اس کے بعد پھر آئیں آپ رامہ دیکھیں کہ ایڈوینچر کرنا کیسے ہے یار یہ ٹریک دیکھو اس ٹریک سے ہم نے جانا ہے اتنا مشکل ٹریک ہے یہ گاڑی میں جانا کہ یہاں پہ مقامی آگئے ہیں اور مقامی بقاعدہ سمجھا رہے ہیں کہ خیال کرنا کہ چل کے کیسے جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ رستہ رامہ لیک کے لیے بند کیا ہے اتنے بڑے بڑے یہ پتھر رکھے ہیں انہوں نے کہ یہ رستہ سارا بند ہے تو اب ہمیں نہیں پتا ہم یہاں سے کیسے جائیں گے گھر دیکھ لیں یہ بول لیں کہ یہاں سے ہم جائیں گے ہمارا ڈرائیور پیچھے نہیں اٹنے والا وہ بول لیں بس لکڑیوں کو ایسا کر دو کہ میں ٹائر اس پہ چلا لوں میں کہہ رہا ہوں سوچ لوں میں ہم پیتل چلے جائیں گے نہیں کنفرم لے کے جائیں گے میرا بھائی بھائی آپ نے اگر ایڈوینچر کرنے تو دانیال کے ویلوکس تو دیکھیں لیکن ایفن ٹور والوں کو فالو کریں کیونکہ یہ مستیاں صرف ایفن ٹور والے کراتے ہیں کہ ایسے آف ٹریک روڈ پہ آپ کو لے دی آتے ہیں یہ لکڑی کا بریج ہے جو کہ ٹوٹا رہا ہے یہاں پہ اس میں پورا کوئی چار فٹ کا کھڑا ہے چار فٹ کا کھڑا یہاں بیج میں بھی کھڑا ہے تو جہاں پہ ٹائر آتے ہیں صرف اس جگہ کے لیے انہوں نے لکڑی کا پٹا رکھے اور تیز بھگاتے بھی آئے گی جیت جیسا ہمارے بھائی نے بولا تھا کہ وہ یہاں سے گاڑی نکالے گا اس لئے یہاں سے گاڑی نکال دی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زبندس آنے دو جو میں کہہ رہا مان لو بات کیا بات ہے دس اس فن سو دوبارہ جی ہم ٹریک پہ چڑ گئے ہیں بٹ اٹ واز افن یہ آپ ٹائر دیکھیں اور ہماری گاڑی دیکھیں بلکل جو ہے ساتھ ساتھ چلی ہے اس کے برابر میں جی کھائی ہے اور لو بھائی ہمارا اور آپ کا جیپ کا سفر اتنا ہی تھا اب جو ہے یہاں سے آگے جیپ بھی جو ہے وہ مافی مانگتی ہے کہ بھائی تسری جاؤ اس سے آگے میں نہیں جا سکتی اور بارش شروع ہو گئی ہے وہ کیا کہتے ہیں پاڑی ہو رہی ہے جیپ سے ہم اتر گئے ہیں اور جیپ کا ایڈوینچر آپ نے دیکھ لیا اس کا اصل تو سین اب شروع ہوگا ٹریکنگ کرنی ہے اور سامنے نانگا پربت ہے سامنے یہ ٹریک ہے یہاں سے جی شروع ہو گیا ہے ٹریک ہم جائیں گے ٹریک پہ اور میں آپ کو ٹریک کا بتاتا رہوں گا کہ کیسے جو ہے یہ چلتے ہیں ساتھ میں میں نے جیکٹ رکھ لی ہے پرفر جیکٹ ریزن یہ ہے اب ان کیس بارش ہوتی ہے تو موبائل ہے گمبل ہے الیکٹرونک ایکپیپنٹ ہے تو وہ سیف رہے تو اب پتہ چلے کا جی سب کو سب کی فٹنس کا مطلب رامہ لیک اگر انجوائ کرنی ہے تو ان سارے ہڈل سے آپ کو گزرنا ہوگا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے رامہ لیک کہ گھر سے گاڑی سٹارٹ کری مو اٹھا کے رامہ آگئے اور پھر بولو کہ چلو جی رامہ لیک چلے نا 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 بچہ نا ایفٹ کرنے پڑیں گے نہیں تو بائک پہ بیٹھو چلے جاؤ گھتے پہ بیٹھو چلے جاؤ ایسا نہیں ہے سانس سے پھول رہی ہیں کوئی پتھر آکے گرابر ازنا بڑا پتھر تو یار زندگی میں ایسے یادگار سفر کرنے چاہیے ایڈوینچر کرنے چاہیے اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے اور کیوں نہ کریں یار ایک زندگی ہے یہاں پہ اپنا دن گزار لو تو آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا ایک سکون کی فضاء ہے ایک سکون ہے یہاں پہ ایک سکون ہے یہاں پہ اور آپ کو ایسے بھی بھائی ہونہار جیدار والد ملیں گے جو اپنے بچوں کو انجوائے کرانے آتے ہیں اور اس طرح سے لے کے گھومتے ہیں ماشی اللہ یہ گیا ہے بھی خود پیدل تھا اب آپسی پہ تھکا ہے تو اس کو اٹھایا ہے ورنہ ماشی اللہ خود گیا چل کے سو فائنلی دانیال آ گیا ہے راما لیک پہ اور آپ نے دیکھا راما لیک کا ٹریک اس آل موز فوری دو فوری فائف منٹس ٹریک یہ ہے جی راما لیک جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھیں اپنے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو یاد کریں میرا مطلب ہے اپنے جتنا بھی آپ تھوڑا چل کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ چل کریں کیسے جو ہے جو اوپر آسمان ہے اس کا کیسے ریفلیکشن پڑھا بلکل جیسا آسمان اوپر ہے ویسی آسمان نیچے ہے بلکل جیسا لگتا ہے کہ جیسے میرہ ہو یہاں پہ بڑے بڑے جو پتر رکھے ہیں آپ ان پہ بیٹھیں پانی کے سامنے تھوڑی دیر ان چیزوں کو یاد کرو کہ جو تم زندگی میں کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے پر لیکن اس کو فیوچر میں کیسے ہند کرو گے کیسے کرو گے مطلب اس کا وے آؤٹ سوچو صرف یہاں پہ آپ فن کرنے یا مستی کرنے کہ ساتھ ساتھ یہ جگہیں آپ کو جو ہے جو پیس آف مائنڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ وہ پیس آف مائنڈ ہے جن چیزوں میں الجے بے ہو ان کا سولیوشن سوچو بارش شروع ہو گئی ہے موسم اور اچھے سے اچھا ہوتا جا رہا ہے رامہ لیک پہ ایک دم دھوپ آتی ہے ایک دم چھاں ہوتی ہے ایک دم بارش ہوتی ہے ایک دم آپ سیڈ ہوتے ہیں ایک دم آپ ہیپی ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو الگ الگ قسم کے موٹ سوئنگ آ رہے ہوتے ہیں اور یار دل تو میرا ہے کہ میں بھاگتے میں وہاں بھاگ جاؤں وہ جگہ دیکھ رہے ہو نانگا پربت بہت جلد بللو تمہارے جیل سے بھاگے گا دل چاہ رہا ہے کہ فوراں آ جاؤں دانیال بھائی کیسے آیا آپ رستہ بتا دو جلدی بتا دو کون لوگ ہیں جو لے کر آتے ہیں تو بھائی ایفن ٹور والے ہیں ان کی ڈیٹیل نیچے آر یہ سکرین پہ ان سے کانٹیک کرو ان کے انسٹا پہ ان سے ملو یہ تمہیں یہاں پہ لائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے اور یہ بلوگ کی سریز جاری ہے دوست کو فالو کرتے رہو اسی طرح سے تو بس ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ پہ آپ کا دوست دانیال let's do it with دانیال